آپ جب بھی ٹریولنگ کے لئے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ پیشاو کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ کسی بھی پیڑ کے نیچے کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت غلط عادت ہے اس عادت سے جل سے جل چھوٹکارا پن دیکھیں ہر پیڑ میں بھاگوان نواز کرتے ہیں تو آپ کسی بھی پیڑ کے نیچے ایسے پیشاو نہیں کر سکتے دوستو واسطو آپ کو سچیت کرتا رہتا ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو کچھ نیسانیاں بھی ملتی ہے کہ بھئے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے آپ کے گھر میں خوشی آنے والی ہیں آپ کے گھر میں گم آنے والا ہے واسطو آپ کو up to date رکھتا ہے اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں یا پھر نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں واسطو اپنی جبانی سب کچھ کہہ جاتا ہے اب بات ساری یہاں آگے اٹک جاتی ہے کیا آپ وہ language سمجھتے ہیں یا پھر نہیں سمجھتے ہیں آپ ان کی وہ چیتاؤنی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں اگر آپ کا زواب ہے نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ان تک دیکھیں اور چانئے کہ واسطو آپ کو کیسے سچیت کرتا ہے کون کون سی وہ سعودھانیاں ہیں جن کو آپ کو برتنا ہے جس کے قارن آپ سمجھ جائیں گے کہ آنے والے وقت میں غریبی آپ سے کیسے دور رہے گی دوستو غریبی کو اگر دور کرنا ہے تو ان یہ موقع آپ کو پالن کرنا ہوگا یہ چیتاؤنی آپ کو دیکھیں گی اور آپ کو ان کو جڑ سے ختم کر دینا ہے دوستو سب سے پہلی چیز اگر آپ برتن جھوٹے چھوڑ رہے ہیں اگر آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ صبح اٹھ کر کہ یار سنکھ میں برتن گندے پڑے ہیں چاہے وہ آپ کی بیوی ہو بہن ہو ماں ہو آپ کے گھر پہ کام والی ہو وہ آپ کے گھر میں غریبی کو نیوتا دے رہی ہے تو کبھی بھی ایسا نہ کریں ہمیشہ برتن کو دھو کر ہی سویں دیکھیں برتن ایک ہمارے کچن کا حصہ ہے اور کچن میں ماں انپورنا اور ماں لکشمی نواز کرتی ہیں اگر آپ کے برتن یوں ہی گندے پڑے رہتے ہیں تو ماں لکشمی آپ سے خوش نہیں رہتی تو ہمیشہ آپ جب بھی دیکھیں رات کو اٹھیں برتن گندے ہوئے دیکھیں تو آپ ان کو صاف کر دیجئے چاہے وہ آپ کا کام ہو نہ ہو لیکن آپ ایسا کر کے ماں لکشمی جی کو ضرور خوش کر لیں گے دوستو آپ کو ایک چیز اور دیکھنی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی فٹی ہوئی چدر ہے تو وہ بھی ایک پرکار کے چیتاؤنی ہے ایسی چدر کو اپنے گھر سے جلد سے جلد نکال دیجئے دوستو یہ بھی ایک چیز ہے جس کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں گھر میں غریبی آنے والی ہے تو تھوڑا بہت خرچہ ہوگا جب بھی لگے کہ ہاں یہ چدر فٹ چکی ہے بہت پرانی ہو چکی ہے حالت اس کی جھر جھر ہو چکی ہے تو ایسے میں گھر کے چدریں بدل دیں نئے چدر لے آئیں اور اپنے گھر کا واسطو جلدی سے جلدی ٹھیک کریں دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا راہو کےتو ٹھیک ہے یا نہیں دوستو اگر آپ کا راہو اور کےتو دونوں خراب ہیں تو آپ کے گھر کی کنگیاں ٹوٹنے لگ جائیں گی تو ایسے میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ گھر میں کوئی بھی ٹوٹی ہوئی کنگی نہ ہو جائے گا آپ کی آرٹک ستیتی خراب ہو جائے گی اب جس پر کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام نہیں بنے گا تو ایسے میں آپ خیال رکھیں کہ تھوڑا خرچہ کر لیں نئے کنگے لے آئیں لیکن ٹوٹے ہوئے کنگے کو جلد سے جلد آپ کو گھر سے نکال دینا ہے اگر بار بار ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جائے یہ ایک چیتاؤنی ہے اور آپ کو ساودھانی برتنی ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں یہ ہیبٹ آگئی ہے کہ آپ جب بھی ٹریولنگ کے لیے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ پیشاو کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ کسی بھی پیڑ کے نیچے کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت غلط عادت ہے اس عادت سے جلد سے جلد چھوٹکارہ پن دیکھیں ہر پیڑ میں بھگوان نواز کرتے ہیں تو آپ کسی بھی پیڑ کے نیچے ایسے پیشاو نہیں کر سکتے دیکھیں گورنمنٹ نے بھی ایک رول چلا دیا ہے کہ ہر پیٹرل پمپ پر اب واشرم ہونا انیواری ہے تو بس آپ سرچ کر لیجئے آپ گوگل پر دیکھ لیجئے یا پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آگے چل کر ایک پیٹرل پمپ آتا ہے تو بس اس چیز کا انتظار کیجئے اور وہیں آپ جا کر ہلکے ہوئے یا پھر آپ پیشاو کر سکتے ہیں کسی بھی پیڑ کے نیچے کسی بھی جگہ پر پیشاو کرنا ایک بہت بڑی مرکتہ ہے آپ بہت بڑی پریشانی کے چکر میں بھی فس سکتے ہیں دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ یار میں کھانا کیسے کھانے لگ گیا پہل میں بڑے اچھے سے کھانا کھتا تھا لیکن اب میں کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہوں یعنی کی روٹیوں کو چبا چبا کر کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہوں نوچ نوچ کے کھا رہا ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ پر غریبی آنے والی ہے تو اس چیز سے جلد سے جلد نجات پائیں کھانے کو اچھے طریقے سے کھائیں اور اپنے آپ کو سوست رکھے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا واسطو بھی ٹھیک رکھیں دوستو آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے انت میں آپ دیکھیں گے اپنے کپڑے اگر آپ کے گھر کے کپڑے بار بار میلے ہو جاتے ہیں بہت صاف کرنے باوجود بھی آپ کو پتا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور گندہ رہ رہا ہے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا کونہ ضرور ہے جہاں پر گندے کپڑے پڑے رہتے ہیں یعنی کہ گندگی رہتی ہے تو ایسے میں یہ بھی غریبی کا بہت بڑا کارن ہے تو ہمیشہ اپنے کپڑے ٹائم پر دھوئیں روزانہ دھو سکتے ہیں اتنا ٹائم آپ نکال سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے پیسے کمانے کے لیے تو آپ گندے کپڑے اپنے گھر میں نہ رکھیں تو دوستو یہ وہ مکھے کارن تھے یہ وہ چیتاؤنی تھی جو آپ کو ملتی ہیں بس آپ کو ان کا رکھنا ہے خاص خیال اور آپ مجھے کمیٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو کسی اور چیتاؤنی کا آپ پتا ہے تو اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب میں ملتا ہوں آپ سے بہت جلد باستو کی نئی دنیا میں آپ کو لے جانے کے لیے تب تک آپ سب کو الویدہ سبسکرائب میں ملتا ہوں